بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حال ہیں سب کی امید کرتے ہیں سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی اللہ بلکل ٹھیک تاک ہوں اللہ پاکہ شکر ہے اور آپ سب سنائیں آپ سب کیسے ہیں کیسے روزے چل رہے ہیں آپ سب کے بھی بہت سارے دن ہو گئے تھے میں ویڈیو نہیں دعا سکے اور بہت سارے ایشوز ہو گئے تھے جس کی وجہ سے جو ریسپیز تھی وہ سب نہیں دال سکی تو اب جو ہے میں انشاءاللہ انشاءاللہ میرا مبال ٹھیک ہو گیا ہے اور اب جو ہے میں روز کی روز ویڈیو ڈالوں گی اور آپ سب سنائیں آپ سب کے روزے کیسے گزر رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ بنا رہے ہیں ہاں چی تو اب جو ہے یہ میں نے رول بنانے کے لیے جو ہے یہ میں نے میٹیریل میں تیار کر رہی ہوں چکن رول اور اس کے اندر تو میں ڈالتی ہوں گاجر بند کو بھی اور چکن چکن کو میں اچھے سے اُبھال لیتی ہوں میں کالی مرچے اور نمک ڈال کر گاجر شمرا میرچ اور بند کو بھی کو جو ہے وہ میں ہلکی آئل پر سوتے کر لیتی ہوں اور میرچے مغیرہ اس کے اندر ڈالتی ہوں میرچے مطلب اس کے اندر چلی فلیکس تھوڑی سی ڈالتی ہوں اور اگر مجھے کالی مرچے کم لگ رہی ہیں تو تھوڑی سی وہ ڈالتی ہوں تھوڑا سا نمک ڈالتی ہوں اور اگر آپ نے سویا سوچ ڈالنا ہے تو ڈال لیں تو اگر نہیں ڈالتے مطلب آپ کی مرضی ہے کیونکہ پہلے بھی ویڈیو جو ہے میرے یوٹیوب جینلل پر موجود ہے اس لیے جو ہے میں نے زیادہ ڈیٹیل سے نہیں بتایا اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی اور آ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے بہت ہی مزیدار چکن کڑائی بنائی تھی بلوچی چکن کڑائی سے بولتے ہیں اور جو اس کا سٹائل بھی ہے وہ بھی بہت ڈیفرنٹ ہے اور کڑائی بنانے سے تو اس لیے جو میں نے سوچا کہ آج اس کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ اب ویڈیو کو انٹر کوچ کریں گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور کمنٹ بھی ضرور کریں اور مجھے ساسر بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں ہنجی تو اب میں بنانے لگے ہوں بلوچی چکن کڑائی اور دھیان سے دیکھئے گا اور ویسے بھی یہ بہت مزے کی بنی تھی اور مارے گھر میں سب کو بہت پسند آئی تھی ویسے بایدہ پر میں نے فرس ٹیم ٹرائی کی تھی لیکن یہ بہت مزے کی بنی تھی ہنجی تو یہ میں نے چکن لے لیا ہے ونکے جی میں نے چکن لے لیا ہے اور ساتھے ساتھ میں نے ایک پیاری غبصورا سی جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا اس کے اوپر میں ڈھکن وغیرہ نہیں رکھوں گی اور اس کا اپنا ہی جو پانی نکلے گا اس سے ہی یہ کڑائی بنے گی ٹھیک ہے جی اب جو ہے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس کے اوپر جو ہے ڈھکن رکھ دوں گی اور میڈیم فلیم پر میں اسے پکنے کے لئے رکھ دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے نا اس کا جو مزید پانی اب نکلے گا کیونکہ جب یہ ہلکی آنچ پر سوری میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم نے اسے رکھنا ہے تو اس کا جو پانی ہوگا وہ خود بخود نکلے گا اور یہ دیکھ لیں میں نے بالکل بھی اس کے اندر پانی ایڈ نہیں کیا یہ چکن کا اپنا ہی پانی نکلا ہے پھر میں اسے اس کے پر ڈھکن رکھ دوں گی اور یہ بہت مزے کی کڑائی بنتی ہے ویڈیو کو اینڈ تک واش کریے گا آپ دیکھنا کہ اتنا ایزی سٹائل سے یہ بنتی ہے اور مزیدار بھی بہت بنتی ہے آپ کو بھی بہت اچھی لگے گی اور آپ بھی اپنے گھر میں سے ایک دفعہ ٹرائے کریے گا دیکھنا آپ کے گھر میں بھی سب کو یہ بہت پسند آئے گی اب جو ہے میں اس کے اندر لسن ادھرک اور ہرمیچوں کا جو پیسٹ بنا لیتی ہوں میں وہ میں اس کے اندر ڈال لوں گی ٹھیک ہے جی ون ٹیبل سپون وہ ایٹ کیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اسی کے اندر ون ٹیبل سپون نمک بھی ڈال دیا تھا کیونکہ لسن ادھرک مجھ سے ویسے نہیں پیسا جاتا تو نمک ڈال کر جو ہے صحیح وہ پیس لیا جاتا ہے تو اس لیے میں اسی میں ہی ڈال لیتی ہوں لسن ادھرک اور میچوں کا پیسٹ بناتے ہوئے میں نمک بھی ڈال دیتی ہوں ہاں جی تو اب جو ہے پھر میں اسے ڈھک دوں گی اور جو ہے یہ اپنے ہی پانی میں پکے گا میں آپ کو بار بار بتا دوں کہ ایک تو اس میں پانی بلکل بھی نہیں ڈالے گا اور دوسرا یہ اس کی مین خاصیت یہ لیمون سے بنے گا ٹھیک ہے جی اب جو ہے میں اس کے اندر سار سے آٹھ میڈیم سائز کے میں نے ٹھماٹر لے لینے ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی ٹھماٹروں کو جو ہے وہ میں نے درمیان میں اسے کٹ کر لینا ہے اور اسی کی گریبی بنتی ہے ٹھیک ہے جی تو کٹ کر کے میں الٹے رکھ دوں گے اس کے اوپر اور اوپر رکھ دوں گی ڈھکن تو یہ جی دیکھ لیں آپ اسے میں کیا کروں گی کہ ہلکی آنچ پہ مطلب میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی اسے میں پکنے دوں گی اور جب ٹھماٹر اتنے نرم ہو جائیں گے کہ میں ایک چمٹے کی مدد سے اس کے اوپر سے اس کا چھلکہ اتاروں گی ٹھماٹروں کا چھلکہ رہ جائے تو وہ بڑا ایریٹیٹ سا کرتا رہتا ہے تو اور ہنڈی میں تو مجھے بلکل بھی نہیں پساننا اگر چھلکہ وغیرہ آ جائے تو اس لیے اس طریقے سے میں ٹھماٹروں کو رکھ لیتی ہوں تاکہ وہ باب سے چھلکہ ایزی ریموو ہو جائے ہاں جی تو اب میں اس کے اوپر سے اتار دیا ہے اور میں اسے اچھے طریقے سے اس کے اندر مکس کروں گی ساست مکس کروں گی اور اس کے اندر مسالہ جات بھی اور ڈالوں گی ایسی جو ہیں وہ ایسے ہی یوز ہوں گے جو آم ہم گھر میں یوز کرتے ہیں لیکن اس میں پی سی وی لان مرچ نہیں جائے گی اس میں میں ڈرفل مرچے ڈالوں ڈرفل مرچے ڈرفل مرچے ڈیرہ 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 ہلدی ون ٹیبل سپون سوکھا دنیا اور ساتھ ون ٹی سپون بلیک پیپر میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی بہت ہی مزے کہ یہ ریسیپی بنتی ہے اور مجھے تو بہت پسند آئی تھی آپ بھی اپنے گھر میں ایک دفعہ درائے کریں ٹھیک ہے اب میں اسے ڈھک دوں گی اور اسے میں فول آنچ پہ پکنے کے لئے رکھ دوں گی سپائسز میں نے ایٹ کیے تھے وہ میں نے دو سے تین منٹ اس کے پر ڈھکن رکھ دینا ہے تاکہ وہ اچھے سے اندر مکس ہو جائیں اور پھر اس کے بعد میں نے ڈھکن کو اٹھا لینا ہے اور میڈیم فلیم پر اسے میں نے پکنے دینا ہے اور آپ نے دھیان دینا اور اگر آپ نے زیادہ گریبی نہیں بنانی تو اسے ہم نے پکا لینا ہے میں نے ہلکی گریبی بھی رکھی تاکہ مزہ کھانا کھانے کا گریبی ہو تو زیادہ مزہ آتا ہے تو اس لئے میں نے پانچ منٹ دی ڈالنے کے بعد پانچ منٹ اس کی اچھے طریقے سے بنائی کی دال دوں گی ٹھیک ہے جی اس میری ویڈیو کو اند تک وچ کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک شیئر اور گرمنٹ ضرور کیا کریں ٹھیک ہے جی دام والی پانچ منٹ ہلکی آج پر پکنے کے بعد اس کے اندر میں لیمن جوس ایڈ کر دوں گی لیمن کا جوس یہ میں ٹوٹے بل سپون نکال لیا ہے اپنے پاس تو یہ دیکھیں یہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور بس یہ ہوگی ہماری کڑائی تیار اب گرنشنگ اس کے پر میں کروں گی اور گرنشنگ کے لیے یہ میں دھنیا لے لیا ہے اور ادرک لے لیا ہے تو اتنا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے جب یہ آپ کو پسند آئے گی ہاں جی تو یہ ایک ایسی چیز جو سب کی فیوریٹ ہے بڑے چھوٹے سب کی فیوریٹ ہے اور آج میں بنانے لگی ہوں مرچے مرچوں کو تلنے لگی ہوں اور مرچوں کو تلنے کے لیے جو ہے میں چکن بوائل کر لیا تھا چکن میں کالی اپیس ایک ڈالے اور ساتھ یہ ڈالے فیلنگ کریں چکن کے ساتھ تو آپ دیکھیں کہ بہت مزے کا ٹیسٹ آتا ہے شندار ٹیسٹ اس لئے میں نے رول کے ساتھ ہی اس کو ڈال لیا اور پکوڑے بنانے کے لئے جو ہم میزہ تیار کرتے ہیں اس طریقے سے اس کے اندر ڈپ کرنا ہے وہ ہی والا تیار کرنا ہے اور اس کے اندر میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے جی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں یہ تھی میری چھوٹی سی افتاری ملتے ہیں نیکس مزیدہ اور سی ویڈیو کے ساتھ آپ سب اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ